یہاں میں آپ کو بتاؤں گی کہ ملیشیا نے چینی ویکسین کی استعمال کی منظوری دے دی ہے جی ہاں ملیشیا نے کون کون سے ویکسین کی منظوری اپنے ملک میں دے دی ہے اور وہ کس طریقے سے چانہ کی کمپنی کے ساتھ مقامی سطح پر بھی ایک ویکسین تیار کرنے جا رہا ہے وہ کیا ہے اس کی تمام تے تفصیلات میں بتانے جا رہی ہوں آپ کو اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں ملیشیا نے کینسائنو کی کرونا ویکسین کی مشروع استعمال کی اجازت دے دی ہے تفصیلات کے مطابق ملیشیا نے چینی کمپنی کینسائنو بائیولوجکس کی تیار کردہ سنگل ڈوز والی کرونا ویکسین کی اپنے ملک میں ہنگامی طور پر استعمال کی مشروع طور پر منظوری دے دی ہے منگل کو ملیشیا کے ڈی جی وزار صدر نور حشام عبداللہ نے میڈیا کو بتایا کہ کینسائنو کی منظوری دے دی گئی ہے اس کے علاوہ کینسائنو جو چینی سرکاری میڈیا نے بتایا ہے کمپنی کی جانب سے ملیشیا کو ویکسین پرام کی جائے گی نیز کمپنی جو ہے وہ ملیشیا میں مقامی سطح پر بھی ویکسین کی تیار کے لیے مقامی شراکرداروں کے ساتھ ملکر بھی کام کر رہی ہے یعنی چین کی کمپنی وہاں کے جو مقامی شراکردار ہیں سٹیکھولڈرز ہیں ان کے ساتھ ملکر وہاں پر بھی کینسائنو تیار کرے گی اس کے علاوہ ملیشیا کی وزارت سیہت نے ایک اور ویکسین کی انگامی استعمال کی بھی منظوری دی ہے جو کہ امریکہ کی فارمیسیٹیگل کمپنی جانسن این جانسن کی تیار کردہ ہے اور یہ دونوں ویکسینز جو ہیں وہ اب ملیشیا میں استعمال کی جائیں گے اپنا بہت خیار رکھیں اپنا فیڈ بیک دیں اور آپ جو دیکھنا چاہتے ہیں جو آپ کے سوالات ہیں ان کا جواب ہم آپ کو ویڈیو کی صورت میں دیں گے بہت خیار رکھیں